اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وسیم اوان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وسیم اوان ٹی وی یوٹیوب چینل دوستو آج ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے کہ جن افراد کا نام جے سے شروع ہوتا ہے ان کی شخصیت کیسی ہوتی ہے اور ان میں کیا خوبیاں اور خامیاں پائی جاتی ہیں ناظرین جن کا نام جے سے شروع ہوتا ہے وہ زیادہ تر شوخ چنچل نخر باز اور زندہ دل ہوتے ہیں ارد گرد کے حالات سے باخبر رہنے میں گہرہ لگاؤ رکھتے ہیں اپنے کردار سے اپنی طرف متوجہ کرنے کا فان بھی خوب جانتے ہیں ان کے فیصلے اکثر فوری اور پختہ ہوتے ہیں اسی لیے جس کام کو کرنے کا ارادہ کر لیں تو اس معاملے میں دوسرے کی بلکل نہیں سنتے جے نام کے لوگ بہت زدی بھی ہوتے ہیں اور اسی لیے من مرضی کے ہی قائل ہوتے ہیں جس چیز پر ایک بار دل آ جائے اس کو پانے کے لیے کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں دل کے بے حد خوبصورت ہوتے ہیں اسی لیے جس سے بھی دوستی کا رشتہ بناتے ہیں ہر مشکل میں اس کا ساتھ نباتے ہیں لیکن اگر سامنے والا ان کے میار پر پورا نہ اترے تو اسے اپنے دل میں دوبارہ جگہ نہیں دیتے پیار محبت کے معاملات میں بہت سیدھے سادے اور سچے ہوتے ہیں اور آخری دم تک ساتھ نبانے کے ہی قائل ہوتے ہیں مگر بعض جے نام والے افراد میں خودگرزی کا انصر بھی دیکھا گیا ہے یہ اپنے خواب اور خیالات کو حقیقت کے روپ میں تارنے کے لیے کسی بھی مشکل کام کو سر انجام دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ان کی شخصیت میں چیزوں کی جانچ پڑتال کرنے کی بہت زبردست خوبی پائی جاتی ہے اسی لیے کوئی بھی چیز جلدی ان کے میار پر پورا نہیں اترتی یہی وجہ ہے کہ یہ اپنے لیے ایسی چیز کا انتخاب کرتے ہیں کہ دوسرے بھی متاثر ہوئے بنا نہیں رہ پاتے ان کی زبردست خوبیوں کی بنا پر اکثر لوگوں کے دل میں ان کے لیے جلن بھی پیدا ہو جاتی ہے جس کی یہ بلکل پرواہ نہیں کرتے اور اپنی خوبیوں میں مزید نکھار پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جے نام والے افراد کی شخصیت میں چابلوسی نہیں ہوتی اور نہ ہی یہ اپنے سے جڑے رشتوں میں چابلوسی کو پسند کرتے ہیں یہ چونکہ خود صاف دل کے مالک ہوتے ہیں اور اسی لیے اپنے سے جڑے ہر رشتے میں اسی خوبی کی جھلک دیکھنا پسند کرتے ہیں جے نام والی اکثر لڑکیاں بہت باتونی ہوتی ہیں اور اپنی چنچل اداوں سے دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے میں کمیاب ہوئی جاتی ہیں اسی لیے لوگ ان سے متاثر ہو کر کسی نہ کسی طرح ان سے رشتہ جڑنے کی کوشش کرتے ہیں جے نام والے افراد کو اگر کسی کی مدد کرنی پڑ جائے تو بڑ چڑ کر پورے دل سے کرتے ہیں درمیانے درجے کے چلاک ہوتے ہیں اور اسی لیے بعض اوقات لوگوں کے ہاتھوں بے وقوف بھی بن جاتے ہیں یہ لوگ عام لوگوں کی نسبت قدر خوش نصیب اور خوش قسمت سمجھ جاتے ہیں کیونکہ انہیں زندگی میں ایسے موقع ملتے ہیں کہ جن میں یہ کم میند کر کے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور انہیں زندگی میں چیلنجز کا سامنا کم ہی کرنا پڑتا ہے لیکن ایک بار اگر انہیں کوئی چیلنج کر دے تو سر توڑ میند کر کے اس چیلنج کو پورا کر ہی لیتے ہیں دوستو یہ جتنی باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں یہ کوئی علم غیب نہیں ہے علم غیب اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے پاس ہے یہ جتنا آپ کو بتایا گیا ہے یہ ایک مشاہدہ ہے ایک اندازہ ہے ایک پریڈیکشن ہے جو کہ ہمارے بڑے بڑے اسٹرالوجسٹ نام کے الفاظ کے حساب سے ایک پریڈیکشن کرتے ہیں ایک مشاہدہ کرتے ہیں آپ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا کہ ہمارا مشاہدہ آپ کی شخصیت کے مطابق کتنے پرسنٹ صحیح ہے اور کتنے پرسنٹ غلط ہے دوستو ہمارے چینل کو سکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کا بٹن دبائیں اور اس کے بعد آل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی جتنی ویڈیوز بھی ہم بنائیں گے وہ آٹومیٹیکلی آپ کی نوٹفکیشن میں آتی رہیں گی شکریہ جزاک اللہ